یا ذہی ساتے وفی کل سات من ساتی لیل ونہار ولی وحافظ وقائد وناصر تلیل وائنن حتی آت اس کے نہو ورز قتو اومت متیہو فیہ طویلا اللہ هم یا ملین الحدید لدعود علیہ السلام افل بنامان تاہلو ولا تفل بنامان نہنوانو رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بزہور الحجت القائم علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد وعجل فرجہ آل محمد سارے سہوان خانوادہ تطہیر تے باواز بلند صلوات اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے بلند تر صلوات اللہم صلی علیہ محمد وعال کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں کیونکہ میرے بعد ممبر پاکتے میرے واجب الہترام سید بادشاہ تشریف فرماہن کوئی خطبہ نہیں کوئی فضائل دیگل نہیں ایک جملہ غریبا دی غربت دا جتہیں مدینہ علیہ سیدہ میں کوئی ڈیوٹی دا موقع دیتے میں اپنی ڈیوٹی دی ابتداء اپنے عقیدہ دے لفظیں دو کیتیے کہ اس پاک ممبر تھے میرا کوئی ذاکری دعویٰ نہیں کیونکہ ذاکر میرے مظلوم امام داو پترے جڑا چالیس سال رت رنے اور دو جی ذاکرہ میرے مظلوم امام دیوں بہینے جڑی بازاران تے درباران اچھ خطبے پڑھ کے آگئیے لوگوں میرا بیر باغی نہیں نمازی ہے تواری زندگی در آز ہوئے ہکو جملہ بی ایٹھ ہجری اچ تو ہاڑے تے میرے چوی سال دے بے موسم میں بڑھڑے امام دیاں کہتا چھوٹین میں کہ چوی سال دے بے موسم میں بڑھڑا اے تیرہ تے میرے ہو امام دے جن دے جگر شام کھا گئی ہے میں بسم اللہ کرن تیری زندگی دے راض ہوئے چاچا بی ایٹھ ہجری کہتا چھوٹین اختلاف روایت چھئی ایٹھ یا ستی ایٹھ ہجری جناب مختار سکفی کوفہ دے میں برتے آئے جناب مختار نے اپنی حکومت دے پہلے قم ہی ہو کی تے فوجیں تیار کی تیا نس نالے فوجیں تے حکم جاری کی تے میرے حسین بادشاہ دے قاتل نپ کے میرے دربارچ گھنہوں میں بدلے گھنڈن میں بلکل وین دے قریب آگئی ہیں چوتھے امام دی لجبالی دے ہی کو وین کرنا ہے میں بسم اللہ کرنا تیری زندگی ہوئے جناب مختار نے فوجیں تیار کی تیا مختار دیا فوجیں نے کوفہ دے اپریشن شروع کی تے یہ ایک کوفہ دے وسلمان مختار دیا فوجیں تے ڈر کے کوفہ چھوڑ کے مدینہ لے پاس روانت ہے بزرگ تے سمن گئے اس نے میں کہہ رہا جملہ پڑھنا چاہنا جنگلان دے سفر کر کے مدینہ دے باروں آ پہنچے ایک مدینہ دے وسلم تے سوال کی تے سا دیار دور دے مسافران بکھائی ہاں نا لے تسی ہاں اور چندری اڑے قیام کرنے میں کہ سخی دے دروازہ دے سامے ہاں مدینہ دے وسلم اندے ہاتھ تیچ ہاتھ پہے مدینہ دے انگلنیاں اچھٹرونا شروع کی تنے یہ تھے ایک لفظ تیری ہانج وستے آکنا چاہنا مدینہ دے انگلنیاں اچھٹردہ ہویا کوفہ دے وسلم مدینہ دے وسلم تے ہکو سوال کرنے آئی بندہ خدا آجندے دروازہ دے تو میں کوئی گھدی وینے دسات سی میزبان کیسے جواباً مدینہ دے وسلم آدائی ایڈہ وڈہ میزبان آپ ترات روندے مگر کہیں کوئی روندہ نہیں دیکھ سکدا میں بسم اللہ کرنے تیری زندگی ہوئے میں نہ کرنے سنی آپ ترات روندے مگر کہیں کوئی روندہ نہیں دیکھ سکدا بس کوفہ دے وسلم مدینہ دے گلنیاں اچھٹردہ ہویا دروازہ دے آکھڑے جن دے آیت تطہیر لکھی ہوئی ہے اندہ کل باب کیتے میرے چوتھا امام دروازہ دے آئے حالت کےڑی ہے میرے امام دی امام دے پیچ کھل کے گالی چاہے ہوئے ہیں اکھائیں چپانی نہیں رات جاری ہے ان سلام والے میرے امام نے سلام دا جواب دیتے ادھے دور دا مسافرہ بکھے ہاں نالے تسائی ہاں اور چند ریڑے قیام کرنا وطنہ لے میرے امام فرمائے منحال میرے قریب آئے امام دا نو کرے جن دا نا منحال منحال قریب آئے امام فرمائے دنے کون دسترخان تلائی وان وطن دے بے کے رون آلے مہمان دسترخان آلے پاسے ٹوریائے مزبان حویلی آلے پاسے ٹوریائے پہلا قدم میرے رات رون دے امام دا حویلیے چاہے آکھ بردے پالانا لی ماتلیاں ٹھے کے اٹھئے جی بشملا کران تری زندگی ہوئے بچڑے دی رات و دی ہوئی ڈٹھیے سا آکل ماریے سجاد رات و در رون اے وات کوئی نمی شام اے جی میں ترہ نو کران بی بیا دیے سجاد وات کوئی نمیں بادارن وات کوئی نمیں دربارن سیادہ دے جی میں ترہ نو کران بچڑے دی رات و دی ہوئی ڈٹھیے س میری سینڈ رو کے فرمین سجاد رات و در رون اے وات کوئی نمی شام جی بشملا کران تری زندگی ہوئے امام فرمین نہیں امام شام نہیں بی بیا دیے سجاد وات رات کیوں رون اے سیادہ دے امام کیا دے ساوام مہمان آئے بی بیا دیے سجاد مہمان تاگے یا دے رانے سیادہ دے امام مہمان یو جی آئے میں کو کربلا دے لوٹ یاد آگئیے جی بسم اللہ کران تری زندگی ہوئے آدھے امام جیکوں اٹھارہ سال برکائج پلین دی رہیا میں اکبر بھرا دا کاتل میڈا مہمان بی بیا دیے سجاد تو رات روک اکبر کوئی میں پلین دی رہیا ایندہ کھانے ہی میں آپ کیسا بی بیا دیے سجاد میں اون دی دیا جی کاتل کو شربات بیوائے آئی جی بسم اللہ کران آخری بین تری زندگی ہوئے ستارہ نیم آم دے دستر خان دے کانہ کھا دے ستارہ میں دیے کمی ناد سجاد میں وطن تے وینا وطن آلے وطن دا نام آئے چوتھا امام تلیاں ٹھے کے اٹھے شجرہ تلویدہ تے کمینے دے نال ٹرے جی دا واپس ولن لگے آرامی یو جی جملا کائم آم دے جگر تے نشتر چلے ایک کمینہ دے سجاد کائنا دے امام آوے تے میں کو پہ جان کوئی نہیں اوہ لے میرا امام باندھا باندھا مٹی تے بہ گئی اندے پاس دے کے فرمین دے آئین تے ڈا نیزا کار اور برواد گیا ہے ہا وسدہ گھار زار آدہ مہ زخمی جگہ رتے ہاتھ رکھ کے و پاندھ کی تے شام دے رادا سیدہ دیتا سمجھ یا ہو سی